پاکستان اسٹرالوجیکل اکیڈمی کے زیر احتمام اور ایکیو ٹی بی کے زیر احتمام علم نجوم اسٹرالوجی کی کلاسز کا آغاز ہونے جا رہا ہے جنوری دوہزار اکیس میں اسٹرالوجی کی کلاسز کا آغاز ہو رہا ہے آپ دنیا میں کہیں پہ بھی موجود ہیں کہیں پہ بھی بستے ہیں آپ آن لائن سیشن کے تھرو یا راولپنڈی اسلامباد میں موجود ہیں تو آپ علم نجوم کی کلاسز میں شرکت کر سکتے ہیں اس میں اڈمیشن لینے کے لیے سکرین پہ نمبر آپ دیکھ رہے ہیں اس پہ کال کر کے انفرمیشن آپ اس کی لے سکتے ہیں فروری دوہزار اکیس کے آخری ہفتے میں میں آ رہا ہوں دبائی جہاں آپ لوگوں کے ساتھ میری ملقات ہو سکتی ہے پرسنل اپوائنمنٹ کے لیے دبائی میں سکرین کے اوپر نمبر موجود ہے واتس ایپ کے اوپر کال کر کے یا ڈیریک کال کر کے آپ اپوائنمنٹ کی انفرمیشن لے سکتے ہیں ایکیو جیم سٹونز اصلی اور مستند نگینے اگر آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں ایکیو جیم سٹونز سے حاصل کر سکتے ہیں اگر آپ سٹرالوجی یعنی علم نجوم سے لگاؤ رکھتے ہیں تو ہمارا یوٹیوب چینل سٹرالوجر علی زنجانی پرسنل ضرور سبسرائب کیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ محمد السلام علیکم اسٹرالوجر علی زنجانی پرسنل سے حاضر ہوں تمام بروج اور آج کا دن لے کر ناظرین تمام بروج اور آج کا دن یہ سلسلہ بہت پسند کیا جاتا ہے آپ لوگ اس کو سراتے ہیں آپ لوگ کا فیڈبیک بھی آتا ہے اور بہت ساری ایسی چیزیں جو سننے کو ملتی ہیں اس سے ہمارا حوصلہ بھی بڑھتا ہے تاکہ ہم بہتر انداز میں آپ لوگوں کی رہنمائی مزید دلچسپی اور مزید تحقیق کر کے کیا کریں زنجانی جنتری دوہزار اکیس بارہ امامیہ جنتری دوہزار اکیس البیرونی تقویم دوہزار اکیس اور رمہ ماں کا شمارہ مہنامہ آئینہ قسمت مارکٹ میں اویلیبل ہے آپ اس کو خرید کر پڑھنا چاہتے ہیں تو سکرین پہ دیئے گے نمبر پہ کال کر کے آپ اس کی کاپی منگوا سکتے ہیں آئیے بڑھتے ہیں تمام بروج اور آج کے دن کی جانب تیس دسمبر دوہزار بیس سال کا آخری دن ناظرین میری بہت ساری دعائیں آپ تمام دیکھنے والوں کے لیے کہ اللہ پاک ہمیں نئے سال میں وہ تمام خوشیاں دیکھنا نصیب کرے جس کی ہم خواہش رکھتے ہیں ہماری زندگی میں غم حسین کے علاوہ کبھی کوئی غم نہ ہو اور اس کے علاوہ دوہزار بیس کا سال بڑا مشکل سال تھا پوری دنیا میں ہر طرف لوگ ڈاؤن کی وجہ سے کرونا کی وجہ سے ایک آزمائش ہم پہ آئی لیکن مجھے خوشی ہے کہ ہم تمام افراد نے بڑا ذمہ دارانہ کردار جو ہے وہ اس میں آدھا کیا میری دعا ہے کہ آنے والا جو سال ہے دوہزار اکیس کا اس کے اندر ہم کسی قسم کی ناگہانی آفت ناگہانی زلزلے یا کوئی بھی ایسی چیز جس کے لیے ہم تیار نہ ہو انسان ہیں بڑے کمزور ہیں اللہ سے ہی مانگتے ہیں اسی سے ہی مدد مانگتے ہیں اور اسی سے ہی مدد مانگنی چاہیے اس کے علاوہ کبھی کسی کی محتاجی ہمیں نہ ہو تو دعا ہے کہ آنے والا سال تمام دیکھنے والوں کے لیے خوشیوں کا سال ثابت ہو محبت کا سال ثابت ہو برکت کا سال ثابت ہو وہ کام جو پچھلے سال میں ادھورے رہ گئے تھے وہ آنے والے سال میں مکمل ہو جائیں وہ تمام افراد جو حج عمرہ زیارات پہ جانے کی خواہش رکھتے ہیں اس سال جو ہے دوہزار اکیس میں اللہ پاک ان کی یہ خواہش اور ان کی جو خوشی ہے ترینہ خوشی ہے اس کو پورا کروائے وہ بچے بچیاں جو شادی نہ ہونے کی وجہ سے پریشان ہیں ان کے والدین پریشان ہیں ان کی خوشیاں ان کی نصیب کشائی جو ہے ان کے والدین کو دیکھنا نصیب فرمائے وہ والدین جو اولاد کی خوشی سے محروم ہیں اللہ پاک ان کے لیے یہ اگلے سال میں خوشی دے مولا پنچتن پاک کے صدقے میں کہ آنے والا جو سال ہے وہ ان کے لیے اولاد نرینہ یا اولاد کی خوشی کے لیے آنے والا سال بہتر ثابت ہو اکتیس دسمبر دو ہزار بیس جس کا مفرد عدد بنتا ہے تو اس کا تعلق ہے کمر کے ساتھ دیکھتے ہیں کہ سال کا آخری دن تمام بروج کے اوپر کمر کے حوالے سے کیا اثرات مرتب ہونے جا رہے ہیں سب سے پہلے ہم گفتگو کریں گے برجہومل ایریس کے حوالے سے برجہومل ایریس سال کا آخری دن سفر دکھائی دیتا ہے ٹریول دکھائی دیتی ہے ریسرچ دکھائی دیتی ہے محنت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اور آج کا دن آپ کے لیے خاصہ مصروف دن رہے گا برجہومل ایریس کی اگر بات کی جائے تو آج فنینچلی لحاظ سے ایک اچھا دن ہے گفتگو کرتے ہوئے زیادہ نظر آتے ہیں بڑوں سے کوئی اچھی ایڈوائز بھی مل سکتی ہے جو مستقبل کے حوالے سے فائدہ بند رہے گی برجہومل ایریس کی اگر بات کی جائے تو آج آخری دن ہے لیکن کسی نئے کام کی ابتداء آپ کے لیے مبارک ثابت ہو سکتی ہے سہر و سیاحت کا پلان بنے گا گھومنے پھرنے کا پلان دور دراز میں رہنے والے افراد اپنی فیملی سے رابطے میں آتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں برجہ سرطان کینسر کی اگر بات کی جائے تو آپ کے جناب اخراجات میں اضافہ رہے گا شریکہ حیات کی صحت متاثر ہو سکتی ہے حسد کرنے والے افراد آپ کے کاموں میں رکاور ڈالیں گے صدقہ خیرات اپنا ضرور نکالیے اس سے آج کا دن بہتر گزر جائے گا برجہ سرطان لیو کی اگر بات کی جائے تو کاروباری افراد کے لیے منافع کا روجہان ہے ایک خواہش پوری ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے سماجی حلقوں میں شرکت رہے گی شادی بیعہ کی تقریبات میں شرکت ہو سکتی ہے برجہ سملہ ورگو کی اگر بات کی جائے تو آج کا دن ذمہ داریوں کو محسوس کرنے کا دن ہے مستقل میزاجی کا دن ہے جن لوگوں نے یہ فیصلہ نہیں کیا کہ ہم نے زندگی میں کیا کرنا ہے تو آج بہرحال کسی حتمی نتیجے پر پہن جائیں گے عزت بحال ہوگی ترقی پرموشن کے حوالے سے چیزیں الحمدللہ بہتر ہیں برجہ میزان لبرا آج کامیابی سمیٹنے کا دن ہے ذمہ داری کا دن ہے دوسروں کے ساتھ مل بانڈ کر اپنی چیزیں شیئر کرنے کا دن ہے والد کی جانب سے ذمہ داریاں آپ پہ پڑھ سکتی ہیں بیرون مل سفر کے حصول میں آسانی دکھائی دیتی ہے برجہ اکرب سکورپیو احتیاط کریں ڈاکٹر سے رابطے میں رہیں نا امیدی پریشانی رہے گی نوکری پیشہ افراد پہ الزامات الیگیشن لگ سکتے ہیں برجہ کاؤس سیجٹیریز کے اگر بات کی جائے تو ازدواجی زندگی کا سکھ رہے گا ایسے افراد جن کی شادی خانابادی نہیں ہوئی شادی کی بعد کہیں پہ تیپا جانا چل پڑنا سسرال کی جانب سے ذمہ داریاں بھی رہیں گی فنانچلی طور پہ ایک اچھا دن ثابت ہوگا برجہ جلدی کیپریکون کے اگر بات کی جائے تو آج آپ نے اپنی حلد پر توجہ دینی ہے شریک حیات کی صحت پر توجہ دینی ہے جلدبازی کا مظاہرہ نہیں کرنا لڑائی جھگڑے کا اندیشہ دیکھا جا رہا ہے اور ضروری چیز گم بھی سکتی ہے برجہ دلو اولاد کی ذمہ داری ان کی فکرمندی بے پناہ آج آپ کے کاندوں پر یا آپ محسوس کریں گے محبت کرنے والوں کے لیے آج کامیابی دکھائی دیتی ہے روحانیت کے شوق میں اضافہ ہوگا چھٹی حس تیز رہے گی وہ جہود پائیسیز کی اگر بات کی جائے تو خرید و فروغ کے معاملات میں فائدہ ہو سکتا ہے ماضی میں کی گئی انویسمنٹ ماضی میں کیے گئے عامال آپ کے لیے بینیفیشل ثابت ہو سکتے ہیں والدہ کی جانب سے سکھ ملے گا اور آپ کی صحت بھی شفایابی کی طرف جاتی ہوئی دکھائی دیتی ہے اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اجازت دیں اللہ حافظ